بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم عبدالرزاق عاصف ایک نئی میٹس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آئیے آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارے پاس ہے ایکسس سائز 17.4 تو ہم اس کا پہلا کوشن کرتے ہیں اس میں ہم نے ایک ٹرائنگل کنسٹرٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے ایک ایسی ریکٹینگل بنانی ہے جس کا ایریا اس ٹرائنگل کے ایریا کے ایکل ہوگا تو آئیے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں سائیڈز کی لینگٹ دی گئی ہیں سائیڈز کی لینگٹ دی گئی ہیں 4 سینٹی میٹر 5 سینٹی میٹر اور 6 سینٹی میٹر ہمیں ورٹیکس کے نام نہیں دیئے گئے تو ہم وہ خود ہی رکھ لیتے ہیں ہم نے بی سی کو لے لیا ہے 4 سینٹی میٹر اور بی اور سی پہ رکھ کے ہم دو آکس لگائیں گے بی پہ رکھیں گے اور 6 سینٹی میٹر کی کمپس کھول کے ایک آرک لگا دیں گے کرے گی پھر ہم نے کیا کرنا ہے پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کو جوائن کر دینا ہے سکیل کی مدد سے تو ہماری ٹرائنگل تو بن گئی اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ کیا کرنا ہے اب ہم نے اسی ٹرائنگل کے ایریے کے ایکول ریکٹینگل بنانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بی سی کا پرپینڈگلور بائی سیکٹر جو کرنا ہے جو کہ پوائنٹ دی میں سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے اور رائنگل بھی بنا رہا ہے تو ڈی اس دہ میڈ پوائنٹ آف بی سی ہم نے فائنٹ کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو بی سی سائیڈ ہے اس کے پیرل ایک لائنڈڑا کرنی ہے جو ورٹیکس اے میں سے گزرے ٹھیک ہے اس طرح کا کام ہم پیرل لائنڈڑا کرنے کا کام پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہم نے یہاں پر جو بی پر اینگل بن رہا ہے اس کے ایکول اینگل یہاں اے پہ بنانا ہے اس طرف یہ جو اے بی لائن ہے یہاں پر اس طرف نیچے بن رہا ہے اور ادھر آپ نے اوپر بنانا ہے پہلے آپ ایک آرک لگائیں گے اسی ریڈیس کی آرک آپ نے اے پہ رکھ کے یہ والی لگائی ہے پھر آپ نے کمپس یہاں رکھنی ہے اور یہاں پر ایک آرک لگانی ہے جو کہ آپ کو اس اینگل کی میرمنٹ دے دے گی پھر آپ نے یہاں اس پوائنٹ پہ رکھنا ہے اور ایک آرک لگانی ہے آپ کو ایک اور پوائنٹ مل جائے گی اس پوائنٹ کو جب اے سے ملائیں گے اور لائن کو دونوں طرف بڑا کر دیں گے تو یہ جو ہمیں آپ پاس لائن آ رہی ہے یہ بی سی کے پیرلل ہے یہاں تک کام ہو گیا کہ ہم نے پیرلل لائن دراؤ کی ہے وہ جو پیرلل لائن ہم نے دراؤ کی ہے وہ پرپینڈگولر بائی سیکٹر آف دہ بی سی کے اوپر پوائنٹ پی پہ انٹرسیکٹ کر رہی ہے یعنی بہت ہی سیمپل کام ہے یہ جو سی دی ہے اس کے ایکول ہم نے کمپس کھولنے ہیں سی دی کے ایکول آپ ڈی پڑی رکھ کے سی تک کھولنے ہیں یا سی پر رکھ کے ڈی تک کھولنے کمپس کو اتنے ریڈیوس کی یعنی یعنی جو سی ڈی کی لینگٹ ہے اس کے برابر آپ نے کمپس کھول لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پوائنٹ پی پہ رکھنیا کمپس اور ایک آرک لگا دی نہیں fierce سارک نے اس اے پی لائن کو پوائنٹ پی کیو پر انٹرسیکٹ کر دیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا آپ نے کیو کو جوائن کر دینا ہے سکیل کی مطلب سے سی سے یہ آپ کے پاس سی ڈی پی کیو یہ وہ ریکٹینگل ہے جو ریکوائر تھی اور اس کا ایریا جو ہم نے ٹرائنگل بنائی تھی ای بی سی اس کے ایریا کے ایکول ہے اس کے بعد ہم اس کے سٹیپس آف کنسٹرکشن کی طرف چلیں گے جی بیٹا تو سٹیپس آف کنسٹرکشن میں جیسے سے ہم نے کام کیا سب سے پہلے میں نے کام کیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے سی بھی یا بی سی اب اس کو لکھ سکتے ہیں یہ ڈراؤ کیا ہے 4 سینٹی میٹر اس کے بعد میں نے سی اور بی کو سینٹر مان کر دو آرکس ڈراؤ کی ہیں جن کے ریڈیس 5 سینٹی میٹر اور 6 سینٹی میٹر ریسپیکٹیو لی ہیں یعنی ترتیب پر ساتھ اگر پہلے سی آ رہا ہے تو وہاں پر میں نے جو آرک لگائی ہے وہاں پر رکھ کے وہ 5 سینٹی میٹر کیا بعد میں بی آرہا ہے تو بی کو سینٹر مان کر جو میں نے آرک لگائی ہے اس کا ریڈیس 6 سینٹی میٹر ہے تو یہ ترتیب کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سی کا تعلق 5 سینٹی میٹر سے ہے اور بی کا تعلق 6 سینٹی میٹر سے ہے اقارڈنگ ٹو ڈائیگرام جو ڈائیگرام میں آپ نے کام کیا بالکل اس کے مطابق ہونا چاہیے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی شرط نہیں ہے اس نے کچھ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے کس پر رکھ کے بنانی ہم نے اپنی مرضی سے بنائی ہے آپ سی پر رکھ کے سکس کی بھی لگا سکتے ہیں اور بی پر رکھ کے سکس بھی لیکن پھر آپ کی یہ ڈائیگرام مختلف ہو جائے گی ٹھیک ہے جو میں نے بنائی ہے اس سے مختلف ہوگی 6 سینٹی میٹر ادھر چلا جائے گا 5 سینٹی میٹر والی آرک ادھر سے لگے گی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں آرکس جو تھیں وہ پوائنٹ اے بے انٹرسائٹ کرتی تھیں جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتایا پھر میں نے اے کو جوائن کر دیا بی اور سی سے تو میری ٹرائنگل اے بی سی کمپلیٹ ہو گئی ہے اوکے اب میں نے کیا کیا ہے میں نے پرپینڈکولر بائی سیکٹر ڈراؤ کیا تھا وہ بھی میں نے لکھ دیا ہے کس کا پرپینڈکولر بائی سیکٹر سائیڈ بی سی کا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ایک پرپینڈکولر اپنے ایک پیرلل لائن ڈراؤ کی تھی ورٹیکس اے میں سے گزرتی ہوئی ٹھیک ہے وہ پیرلل کس کے تھی بی سی سائیڈ کے پیرلل تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہم نے رائٹ بائی سیکٹر پرپینڈکولر بائی سیکٹر بنایا تھا وہ پی پوائنٹ بے بی سی کے جو پرپینڈکولر بائی سیکٹر اس کو پی پوائنٹ بے انٹرسیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو پی کیو ہے وہ ہم نے کتنا بڑا لینا ہے کہ ایک کیو پوائنٹ لینا پی سے کیو کی طرف جائیں گے ہم ٹھیک ہے جتنا ڈی سی تھا ڈی کیا تھا ڈی آپ کا میڈ پوائنٹ آف بی سی تھا ڈی سے سی تک جتنا ڈسٹنس بنتا ہے اتنا ہی ہم نے ڈسٹنس پی سے آگے لینا ہے وہ کیسے لیں کہ وہ میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کر دیا ہے اچھا جب ہم نے یہ لے لیا پی کیو اس کے بعد ہم نے کیو پوائنٹ کو سی سے ملا دیا تو ہمیں کیا مل جائے گا سی ڈی پی کیو ایک ریکٹینگل مل جائے گی جو کہ ہماری ریکٹینگل ہے اور اس طرح ہی ہمارا کوششن کمپلیٹ ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا مل جائے گیا